ہی یعنی الفلاح سلوار پرگرام ہو رہا ہے اس کا اٹھاروہ پرگرام کا آغاز کرنے جا رہا ہے اور اس سترہ پرگراموں میں ہم لوگ دور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے تھے اور ان کے بارے میں دو پرگرام یا تین پرگرام جو ہے کمپلیٹ کیے تھے آج کا جو ٹاپک رہے گا خاص طور سے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتوحات ہوئے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈش کسن کریں گے کیونکہ عام طور سے جو فتوحات ہونے تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت تیزی سے جہب پھیلے تھے لیکن ان کے دور میں بھی کچھ فتوحات ہوئے یا نہیں ہوئے تو اس کو ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا آغاز کیے ہیں تو مکہ سے کیے ہیں پھر ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں اور اس کے بعد پورے جزیرے نمہ عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے دین کو غالب کر کے چلے گئے تھے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ہے اور ان کے خلیفہ بنتے ہی جو بغاوتے ہو گئی تھی اس کو کچھلنے میں ان کو ایک سال لگ کیا پھر اس کے بعد دو سپر پاور تھے ایک رائٹ سائٹ میں پرشن امپار اور لیفٹ سائٹ میں رومن امپار تو ان دونوں سے جہاں کنفرنٹ شروع ہو گئے اور لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کم موقع ملہ دو سال تقریباً موقع ملہ جس کے وجہ سے نہ رومن امپار فتح ہو پایا نہ پرشن امپار فتح ہوئے لیکن انہوں نے جن کو نومنٹ کر کے گئے تھے اپنا جانشی بنا کے گئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دس سال تقریباً رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شاندار کامیابی عطا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سر یہ عزاز تھی یہ سہرہ باندھا کہ رومن امپار پرشن امپار دونوں ختم ہو گئے پرشن امپار تو سمجھے کہ پورے ختم ہی ہو گئے رومن امپار کے جہاں تین کانٹیننٹ میں اس کی حکومت تھی تو دو کانٹیننٹ سے اس کی حکومت ختم ہو گئی صرف یورپ میں اس کی حکومت جب آکی رہ گئی اب اس کے بعد ان کی بھی شہادت ہو گئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہ سال تک حکومت لیکن بارہ سال میں جہاں چھ سال جہاں وہ تھوڑا سا سسٹیمیٹک اور اچھے سی اسلامی جہاں حکومت چلی لیکن آخر کے جو چھ سال ہیں اس میں جہاں خانہ جنگی ہو گئی اب مسلمان آپس میں ہی لڑ پڑے جس کے وجہ سے اسلام کا جو سہلاب تھا جس کو کسی شہاد نے کہا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سہلے روہ ہمارا تو اس کو جہاں ریورس گیر لگ گیا ایک تو بریک لگ گئے اور پھر ریورس گیر لگ گیا اور یہاں تک آتے آتے ہیں کہ اسلام کا سیاسی دھانچہ ہی بدل گیا اور خلافت کے وجہ ملوکی اتا ہے بلکل اس حدیث کے جہاں مسداق سیچویشن ہو گئی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بول کے گئے تھے کہ بدل اسلام غریبہ وَسَيَعُودُكَ مَا بَدَا فَتُوبَا لِلْغُرَبَا کہ اسلام اجنبیت کے حالت میں آیا اور انقریب پھر اجنبی ہو جائے گا تو خوش خبری ہے خوش بختی ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے اجنبیت کے ساتھ وہ بھی اجنبی ہونے کو گوارہ کر لے یعنی اس میں بہت زیادہ جو سٹرانگ میسز تھا کہ اسلام اجنبیت کے حالت میں تو نمودار ہوا ہے انقریب پھر اجنبی ہو جائے گا کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا لیکن مسلمان اجنبی نہیں ہوں گے مسلمانوں کی جو فتوحات جاری رہیں گے مسلمانوں کی تعمیر و ترقی جاری یہاں تک پانس سو سال تک بارہ سانٹھاون میں جاگر کے فعل اب بغداد ہوا ہے لیکن اسلام واپس ہوگی اسلام کب واپس ہوا تیس سال کے اندر ہوا اس لحاظ سے یہ جب جو ہسٹری کا جو چیپٹر ہے یسی تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کا حصہ ہے اس میں آپ کو جگہ جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی ملے گی اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں پر لازم رہے گی میری سنت بھی اور میرے خلفہ راشدین کی بھی سنت تو اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو دین کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے دین کمپلیٹ ہوتا ہے قرآن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث سے اخلفہ راشدین کے اجتماعی ڈیسیزن سے جو اجمع کہنا تھے تو اس لحاظ سے اگر آپ ان کو ڈسکس نہیں کریں گے تو آپ نماز روزے کے بارے میں تو ہدایت پا جائیں گے لیکن سیاست کے اصول کے بارے میں آپ کو رہنمائی نہیں ملے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت میں کی چانس دیتا ہے تو آپ کو رعایہ کے ساتھ کیسے بڑھتا ہو کرنا ہے یا آپ عوام رہیں گے دو چیز میں سے ایک ہوں گے یا تو عوام ہوں گے یا حکمرہ ہوں گے حکمرہ بننا ہے تو کیسے بننا ہے عوام رہیں گے تو کیسے رہنا ہے تو اگر آپ اس کو ہی نہیں ڈسکسن کر پائیں گے یا اس کے بارے میں صحیح معلومات حق بعد نہیں جانیں گے تو پھر آپ صحیح طور سے اپنا جہرول ادا ہی نہیں کر پائیں لہذا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے کہ وہ قرآن کی بھی تعلیم حاصل کرے صیرت کی بھی حاصل کرے احادیث کی بھی حاصل کرے اور پھر جب خلفاء راشدین کے دور کو بھی ڈسکس سکتے تو اس لحاظ سے جہاں آج میں حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تھا جو لاسٹ ہفتہ جہاں ہم لوگ ڈسکس کیے تھے تو اس میں ہم جہاں اس بات پر روشنی ڈالنے کوشش کیے تھے کہ یہ جو اتنا شاندار حکومت قائم ہوئی تھی تو یہ بلکل جو تیس سال کے اندر اندر کیسے واپس ہو گئے اور اس کو قائم ہونے ہی میں تقریبا جہاں خلفاء راشدین کا زمانہ لے لے تو تقریبا بارہ تیرہ سال لگ گئے اور چودہ پندرہ سال میں کیسے واپس آ گیا تو اس کے بارے میں ہم بتائے تھے کہ آخر میں آگر جس نے رول ادا کیا وہ تو ادا کیا لیکن ٹرننگ پوائنٹ کیا بنا تھا ٹرننگ پوائنٹ تھے حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیسیزن اور ان کے ڈیسیزن کے طفیل میں جو پھر ان کے گورنر تھے ان کے جو کارنامے تھے ان کے وجہ سے یہ معاملہ ہو دیکھیں کبھی کبھی ایک ڈیسیزن کیا رہتی ہے کہ لمحوں نے خطا کی سبیوں نے سزا پا اگر آپ جو ہے اپنی بچی کا رشتہ کسی ایک ایسے لڑکے سے آپ کر دیجیتے جو بہت پیسے والا کڑوڑ پتی ہو اس کڑوڑ گروپی کے لالج میں آپ اس سے شادی کر دیں جبکہ آپ کو معلوم ہوں کہ یہ لڑکا یہ شراب بھی پیتا ہے اب اگر پیسہ ایک طرف ہے لیکن ایک طرف اس کا کیریکٹر اب اگر آپ پیسے کے لالج میں کسی شرابی سے اپنی بچی کا رشتہ کر دیے تو پھر پوری زندگی جو آپ کی بچی جھیلے گی تو وہ آپ کے ایک ہی ڈیسیزن رہے گا جب جب معاملہ آگا تو کہا جائے گا کہ آپ نے کیوں شادی کیے جب جانتے تھے کہ لڑکا شرابی تو ایک ڈیسیزن رہتی ہے اس کے وجہ سے وہ بچی کو پوری زندگی جھیلنا پڑتا تو یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہوا اور یہ سمجھے کہ تقدیر غالب آئی اور اس کے بارے میں پہلے ہی سے پیشن گئی تھی کہ کون کس نیچر کے ہیں کون کس مزاج کے ہیں لہذا اس میں بلکل یہ معاملہ فیڑ بیٹھتا چلا گی اب یہ بہت دکھ بھری کہانی اس کو بہت مضبوط جگر کلے جا چاہیے سننے کے لئے کیونکہ آدمی اچھی اچھی بات صحابہ کرام سے محبت رہتی ہے اپنے بڑوں سے محبت ہوتی ہے لیکن ان کے اگر کہیں پہ مسٹیک ہے کہیں پہ غلطیاں ہیں کہیں پہ چوک ہے کہیں پہ لگزش ہے کہیں پہ خطا ہے تو آدمی سننا گوارہ نہیں کرتا اگر کوئی آثنٹک بات بھی آ جاتے ہے تو آدمی آنکھ چورا نہیں کوش کرتا لیکن اسلام کی تعلیمات یہ نہیں اسلام کی تعلیمات ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری بات مانو اور میرے حساب سے چلو تم کو دائیں بائیں اپنی حساب سے ڈیسائٹ نہیں کرنا محبت بھی ہمارے ایکوارڈنگ کرنا ہے نفرت بھی ہمارے ایکوارڈنگ کرنا ہے تم کو کسی سے محبت ہو گئی ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ محبت لیمٹ رہنے چاہیے تو لیمٹ میں رہنے چاہیے اسی وجہ سے محمد صلی اللہ سے لوگ صحابہ کرام شدید محبت کرتے یہ نہیں کہ ان کو سجدہ کریں کیونکہ ایک صحابی آیت ہے ہیرہ سے دیکھ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ میں دیکھا ہوں ہیرہ میں کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو تقریم سجدہ کرتے جبکہ دل سے وہ لوگ اتنا زیاد ان کو محبت نہیں کرتے ہم لوگ تو ٹوٹ کے آپ سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہم لوگ بھی آپ سجدہ کریں محبت بھی دشمنی بھی رہے اسی لئے محمد نے فرمایا جس نے محبت کیا اللہ کے لئے کیا اور اللہ کے ایک 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 جس نے دشمنی کی اور اللہ کے ایک ایک جن کی بھی طرف سے بھی آتھنٹک بات آ جاتی ہے تو آپ کو قبول کرنا ہے اور اس میں یہ نے دیکھنا کہ ہمارا مسئلک کیا سامنے والے کا مسئلہ ہے دشمن کیا کہتا دوست کیا کہتا ہے دوست دشمن کے چکر میں حق بات انکار کرنا یہ دنیا کے سب سے بڑی گمرائی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے بعد رسول کے بعد جو بھی ہیں یہ سب انسان ہیں ان سے خطا نسیان سب کچھ ہوگی تو ایسا نہ ہو کہ ان کے خطا کے چکر میں تم لوگ حق بات کا ہی انکار کر دو آؤ ان کی بہت ساری نیتریوں کیوں کے وجہ سے میں ان کے لگزشوں کو معاف کر دو آؤ تم کو حق انکار کرنے کے چکر میں تم ہتے چڑھ جاؤ اس لحاظ سے کسی بھی کے آدمی کے چکر میں آپ اپنا ایمان نہ خراب کریں اپنی آخرت نہ برباد کریں اللہ تعالیٰ کے انسی جواب دیں گے کہ حق بات تمہارے پاس آئی تھی یعنی آثنٹک بات آئی تھی تو اس کو ایکسپٹ کیے تھے یا نہیں کیے تھے گرچہ وہ تمہارے خلاف جا رہے تھی یا دشمن کے فیور میں جا رہے تھی یہ بار بار قرآن کی تعلیم ہے کہ یا یا لذین آمنقون قوامین بالقسط شہداء للہ یا پھر یا یا لذین آمنقون قوامین للہ شہداء بالقسط اور کسی قوم کے دشمنی تم کو اس بات باندھا نہ کرے کہ تم انصاف صحیح انصاف کی بات ہونی چاہیے اب انصاف کے لیے یہ ہے کہ کس کی بات صحیح ہے کس کی بات غلط ہے اب ہم لوگ ایک ادنا طالبیل محقق نہیں لیکن بڑے بڑے ہمارے ہی محقق گزرے ہیں جو ایک نظریہ پیش کرتے ہیں کہ ان میں ان کی گلتی تھی دوسرے کہتے ہیں ان میں ان کی گلتی تھی تو اتنا تو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اتاکی ہے کہ کون دلیل سے بات کر رہا کون سرپہر کی بات کر رہا کن کے پاس حدیث کی کتابوں کا حوالہ ہے اور کن کے پاس صرف تاریخ کے حکمراء کے لکھائی ہوئے تاریخ کے حوالہ ہے تو اگر دو جہاں جو سمجھے کہ سکولر ہیں وہ اپنا تحقیق پیش کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو اتنی تو توفیق ہوئی جانی چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے روشنی میں سمجھ جائیں کہ کون صحیح بات کر رہا کون غلط بات کر رہا اور اتنا تو ٹیم نکال نہیں چاہیے اور اگر اتنا بھی ٹیم نہیں نکالیں گے تو پھر ہی میں تو رات میں سوچ رہا تھا کہ اگر آخرت میں ہم لوگ جائیں گے تو جنتی نوجوانوں کے سردار کون ہوئے حضرت حسین نزی اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بوڑھے لوگوں کے سردار کون ہوں گے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر تو یقینی بات ہے اگر ہم لوگ جنت میں جائیں گے اگر جوانی میں موت آ گئی تو جنت میں جا کر کے رہنا ہے کن کے پڑوس میں کن کی سرداری میں حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں گے کہ تم کیسے ہمارے فین تھے کہ میں جس کے لئے جان دیا اس کے لئے تم معلومات بھی حاصل نہیں کی اتنی بھی توفیق نہیں تھی میں کہ جان لڑا دیا پورے خاندان کو ضبع کرا دیا اور تم اس کے بس جہاں تم تھوڑی سو تحقیق نہیں کر سکتے تھے کہ میں رائٹ تھا یا رونگ تھا تو آپ کو گلے لگائیں گے تو یہ سمجھیں کہ دین کا بیسک حصہ ہے تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے ہاں یہ پڑھتے ہوئے آپ کو دکھ نہ ہوگا اگر آپ میرا ایکٹیفز جو ہے کہ یہ کہانی جو میں پڑھا شروع بعد میں تو بہت دکھ ہوئے لیکن اب الحمدللہ دکھ نہیں ہوتے ہیں اس کہانی کو پڑھ کر کے میں اب بار بار پڑھتا ہوں آئیس میں تھوڑی تحقیق میں بھی اندر جا رہا ہوں تو اب مجھے جو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے دکھ والا معاملہ جو ختم ہوئے تکلیف اب نہیں ہوتی جو رونگ ہے وہ رونگ ہے جو رائٹ ہے وہ رائٹ ہے ایمان میں کیسے اضافہ ہوتا ہے کہ بعد میں جب تھوڑا سا اندر ڈیپ میں گئے تو پتا چلا کہ ہر قدم پر آنے والے حالات کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے گئے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگ ہوئی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی ہے اب وہ جب پوری ہوتی نظر آتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہوگا کی نہیں ہوگا سکندر آزم میار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرق نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ بھی فتح کی ہے یہ بھی فتح کی ہے لیکن سکندر آزم اپنے بعد آنے والے حالات کے بارے میں ایک لفظ نہیں بول کے گیا کہ میرے بات کیا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے گئے کہ میرے بات کیا ہوگا اب وہ ایگزیکٹ ہوا اور خاص اور سے ایسے ایسے حالات ہوئے جو قائد ایمپوسیبل تھے تب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فیل نہیں گئی ہے جبکہ اتنی کریٹیکل کریٹیکل سکیشن گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فتحات پہ فتحات ہو رہے تھے اب بول رہے تھے کہ مجھے تم کو جہاں تمہارے فقر سے مجھے ڈرنے لگتا ہے تمہارے مالداری سے مجھے ڈر لگتا ہے یہ خزانہ جو تم کو مل لہا ہے یا ملنے والا ہے خاص طور سے کیسے روکسرہ کے یہی ہمارے امت کے زوال کے اسباب میں سے ہوگی تو بار بار کے شہدہ اوہد میں جا کر کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھ دی اب بولیں مجھے تم لوگوں سے شرک کا خطشہ نہیں ہے کہ شرک کے بارے میں تیتنا کوٹ کوٹ کر کے میں توحید بھر دیا ہوں کہ شرک کے طرح تو تم لوگ نہیں آؤ گئے یعنی صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے گارنٹی دے دی لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا کے چکر میں برواں دے جاؤں جب دنیا جہاں پورے آرائش کے ساتھ آئے گی تو پھر اس میں جب فسل جاؤں اور پھر جیسے پہلے کے لوگ ہلاک ہوئے ویسے تم لوگ کے ہلاک ہوئے اور یہ آپ دیکھ لی آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جہاں میرا دین غالب برباد نہیں ہوگا تیس سال تک پھر جہاں دور خلافت آئے گا اور بولے کہ پانچ ادوار میں یہ دنیا کمپلیٹ ہوگی اور آپ دیکھ لیجئے کہ پانچ ادوار پورا ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا چار تو کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے کہ تکون نبوت فیق ماشاء اللہ تکون نبوت تمہارے درمیان باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا جب چاہے گا اللہ تعالی اس کو اٹھا لے گا یعنی مجھے اللہ تعالی اپنے پاس بلا لے گا پھر اس کے بعد کیا ہوگی ملوکیت آئے گی نہیں نبوت کے این نقش قدم پر خلافت قائم ہوگی یعنی وہ میرے خلیفہ ہوں گے اب میں جو اللہ تعالی کا خلیفہ ہوں اور جیسے میں اللہ کے حکمرانی دنیا میں نافذ کر رہا تھا تو میرے جانشین جو ہوں گے وہ اللہ کے حکمرانی نافذ کر رہے گا اور یہ جو پھر بولے کہ پھر جب تک اللہ تعالی چاہے گا خلافت رکھے گا پھر چاہے گا اٹھا لے گا پھر تیسرا دور آئے گا تیسرا دور آئے گا کہ سمت اکونو ملکن جبری ملکن آزن کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گا ظالم ملوکیت بادشاہت ہوگی لیکن ظالم ہو پھر اللہ تعالی اس کو جب تک چاہے گا رکھے گا چاہے گا پھر بریا بستر سمیٹ دے گا پھر چودھا دور بھی آئے گا سمت اکونو ملکن جبری پھر غلامی والی ملوکیت آئے گا کلونیل پاور آ کر کے سارے لوگوں کو غلام بنا لیں اب پھر اللہ تعالی جب تک اس کو چاہے گا رکھے گا پھر چاہے گا اس کو بریا بستر لپیڑ دے گا پھر پانچ ماہ دور آئے گا سمت اکونو خلافت اللہ منحاجن نبوہ پھر خلافت اللہ منحاجن نبوہ پانچ ماہ دور میں آئے گا اب آپ سمجھ جائیے کہ یہ تو چار دور تک ہم لوگ ہسٹری جو ہے کبر کر ہی چکے ہیں اور بات سمجھ ماہ رہی ہے پانچ ماہ خلافت راجدہ کا جو ہے بگل تو بچ چکا ہے علمی تیاری تو شروع ہو چکی ہے قرآن کا ٹرانسلیشن تو شروع ہے ناجوان لوگ یہ تفسیر پڑھنا شروع کر دی بخاری مسلم لوگوں کے ہاتھ میں آنا شروع ہو گئے کسی پہ قوم کے ترقی کے لئے کیا ہوتے ہیں پہلے جو علمی تیاری ہوتی ہے اس وجہ سے وہ علمی تیاری شروع ہے سمجھے کہ چوتھا دور بوریا بستر لپیٹ رہا ہے اب پانچ ماہ دور یہ ہو رہا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب سورہ ڈوب رہا ہوتا ہے نکل رہا ہوتا ہے تو روشنی کبھی مدھم رہتی ہے کبھی پیلا بھی پڑھتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشن گوئی تھی یہ پوری ہوتی نظر آ رہے کی نہیں ہو رہی اب پھر خلافت اللہ منحاج النبوہ میں تو اور اس کی سائز کر دی بولے کہ میرے بعد نبوت کے بعد جو خلافت قائم ہوگی جبکہ آپ دیکھئے کہاں سے بیک ٹو پویلین ہوا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بن گئے ہیں تو ایک بغاوت کا طوفان مزید تھا پورا جزیرہ نمہ عرب باغی ہو گیا تھا کوئی کسی لحاظ سے کوئی کسی لحاظ سے ترہ ترہ کے لوگ نبوت کا دعویٰ کر دیئے مرتد ہو گئے زکاہ سے منا کر دیئے کچھ بھی کر دیئے ایسا لگتا تھا کہ اسلام جیسے مکہ مدینہ میں آگے سے مکہ میں بھی لوگ بقاوت کر دیئے تھے اسی مدینہ میں آگے سے مٹ کر گیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی کہ نہیں میرے بعد اسلام ختم نہیں ہوگا خلافت قائم ہوگی تو ایک سال کے اندر اندر حضب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پاسہ پلڑ دیئے کی نہیں پلڑ دیئے پھر جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پورے جزیرہ نمہ آرہم نے اسلام کے مرانی تھی ویسے ان کے دور میں پھر دوبارہ اور پھر اس کے بارے میں تو اتنا آگے جا کر کہ پریڈٹ کیے کہ مجھے تو سمجھ میں آگے کہ یہ کیسے پاسکل ہو سکتا تھا ایک نبی کے علاوہ کوئی بولی نہیں سکتا بولے کہ یہ خلافت جو قائم ہوگی تو وہ کتنے دن تک قائم رہے وہ تیس سال قائم رہے اب تیس سال کے بعد ملوکیت آئے اور آپ سمجھ جائے تیس سال اس پر سائز کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے سفینہ رضی اللہ تعالی انہوں نے آزاد کر دیا تھا تب وہ مولا رسول کہلائے انہوں نے اپنے شاگرد کا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے کہ میرے بعد خلافت قائم ہوگی اب وہ تیس سال قائم ہوگی اب تم کو ڈاؤٹ ہے تو گنوں ابو بکر کے دو ساتھ عمر فاروق کے دس سال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارہ سال علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھے سال ٹوٹل تیس سال ہوئے کی نہیں ہوئے تو اس لحاظ سے یہاں تک بول گئے گئے پھر آپ دیکھیں گے انڈیویجل کے بارے میں پیشنگوئی کر دی آپ کو سمجھ بات نہیں آئی کہ خندق کا موقع تھا خندق کھود رہے تھے تو سارے صحابہ کرام مٹی وغیرے پھیک رہے تھے کوئی پتھر آ جا رہا تھا تو اس کو بھی پھیک رہے تھے کچھ لوگ کھودنے میں لگے ہوئے تھے کچھ لوگ پھیکنے میں لگے ہوئے تھے یہ جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ وہ جوان لڑکے تھے تھا تو یہ ان کے اتنا جوش جنون تھا انہوں نے ماں باپ کے لئے اسلام کا سبب بنے تھے شروع میں حضر سمیر حضر یاسر دونوں کا ابو جنرل مکہ میں شہید گیا تھے ان کے ماں باپ ہیں جو فش سہید ہیں دنیا میں ان کے یہ لڑکے ہیں اور یہ جو سب لوگ ایک ایک پتھر ڈھوکے رکے پھیک رہے تھے یہ دو دو پتھر وہ اٹھا رہے تھے یعنی طاقتور تھے تو محمد صلی اللہ کی نگاہ پڑ گیا چانہ تو فوراں جہاں محمد صلی اللہ تڑپ گیا اب بولا ہے اس کے بدن پر سے مٹی وغیرہ لگے تو جھاڑے اور اس کے بعد تو یہ موقع تو بشارت گئی تھی لیکن عجیب پیشن گوئی کی محمد صلی اللہ بولے سمیہ کے بیٹے تمہاری یہ قربانی ہے تمہاری یہ جانفشانی ہے اسلام کے لیے لیکن افسوس کہ تم کو ایک باغی جماعت قتل کر دے گی تم اس کو جنت کے طرف بلا گئے وہ جماعت جہنم کے طرف بلانے والے ہو اب آپ سمجھائے گے اگر یہ نیشرل موت مر گئے ہوتے اور یہ کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے ہوتے تو پھر اسلام کا پورا دعاو پھر لگ جاتا کہ نہیں لگ جاتا پھر تو مجھ تشریقین اور غیر مسلم لے کر کہا جاتے یہ حدیث آپ کے پاس کہ آپ کے نبی تو بول کے گئے کہ ان کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی یہ شہید ہوں گے لیکن یہ تو اپنی نیشر بستر میں مرے ہیں تو پھر آپ کے نبی کی پیشن کوئی تو غلط ہو گئی ایک غلط کا مطلب سب غلط لیکن آپ جانتے ہیں کہ نبی سال کے عمر میں جا کر ان کو شہادت نہیں لیے عام طور سے ساٹھ کے بعد تیرسٹ کے بعد تو لوگوں کو ففاہ شروع ہو جاتی تھی نبی کے بعد لوگ ستر میں گھبر آ رہے تھے اسی میں گھبر آ رہے تھے پچاسی میں گھبر آ رہے نبی میں جا کر ان کو ملی خود آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ پر جو صحابہ کرام تھے تو احد پہاڑ ہلنے لگا حرہ پہاڑ ہلنے لگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے احد پہاڑ رک ان کو معلوم ہونا چاہے تمہارے اوپر کون ہیں ایک رسول ہیں ایک صدیق ہیں باقی سب شہید ہیں اب باقی میں کون کون تھے حضر عمر فاروق تھے حضر عثمان غنی تھے حضر طلح تھے حضر زبیر تھے اب یہ لو شہید نہیں ہوتے تو پھر کیا کرتے آپ لیکن مسلمانوں کے ذریعے جنگ ہو کر کے ان کو شہادت ملی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھولی اب آپ سمجھیں کہ ایمان میں اضافہ ہوتا کیا نہیں ہوتا کیونکہ جو لکھا ہوا وہ تو ہو کے رہنا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیشنگوئی کے مطابق ہو جائے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کیوں ہیں ایمان میں اضافہ کے لئے تاکہ ہمارے بعد جب حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے ایمان کے رمک نہیں رہے گی تو یہی احادیت جو ہے ایمان جنڈیٹ کرے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو ایک عام حالات میں بول دیئے کہ میری اس بیوی کا کیا حوال ہوگا جبکہ اس پر ایک حاپ کے کتے بھوکیں گے اب اس بیوی کا نام معلوم نہیں تھا بس بولے کہ ہماری بیوی میں سے ایک ہے جس پر حاپ کے کتے بھوکیں جنگ جمل میں جب حضا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی تھی جب ایک جگہ پڑا ہو گئے ہیں تو کتے بھوکنے لگے تو انہوں نے کہا کہ یہ کونسی جگہ ہے تو انہوں نے کہا ہاپ تو انہوں نے کہا واپس چلو مجھے وہ حدیث یاد آگی لیکن لوگوں نے کہا نہیں آپ رہیں گے تو صلح ہو جائے گی چلی تب آپ سمجھئے کہ اپنی بیوی کے بارے میں کب بات پوری ہوگی اب پہلے بتا کے چلے گی ایک مرتبہ جاہا کیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کرتا ہے قبا گئے تو وہاں جاہا ایک خاتون تھی ابادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہوں صحابی تھے ان کی بیوی ام حرام بنت ملحان تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی تھی تو ان کے یہاں وہ عام طور سے جاتے تھے یعنی قبا جاتے تھے تو ان کے یہاں بھی جاتے تھے ملقات وغیرہ کرتے تھے اور وہ خالہ ایسی تھی کہ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لئے کچھ پیش کر ہی دیتی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیتے تھے تو ایسا ہی ہوا تو گئے تو کچھ کھانے کے لئے پیش کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھائے اور اس کے بعد تھوڑا سا نیند آنے لگا لیٹ گئے تو ام حرام بنت ملحان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے جوئی وغیرہ نکالنے لگے اور بال وغیرہ ہکننے لگے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا نیند میں چلے گئے وہ اپنا بیٹے کا مانتی تھی تو اپنا کام کرنے لگی اچانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے آپ مسکرانے لگے تو انہوں نے ام حرام بنت ملحان نے کہا کہ یا رسول اللہ کس بات پہ آپ کو خوشی ہوگی خواب کیا کچھ دیکھے ہیں جو آپ مسکراتے اٹھے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں کیا خواب تھا جو مسکر آ رہے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میری امت کے لوگ سمندر میں غزوا کر رہے ہیں اب بالکل شاندار انداز میں تھانٹ بانٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بادشاہ تخت لگا کے بیٹھتا ہے آج جہا جا رہی ہے ہمارے امت کے لوگ فائٹ کر رہے ہیں یعنی خوشکی پہ میں خود فائٹ شروع کیا ہوں سمندر میں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے میں بھی اس میں ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم بھی اس میں ہوں پھر سو گئے پھر اٹھے پھر مسکرانے لگے پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں مسکرانے لگے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بلکل جہاں سیم خواب پھر دوبارہ اور میں دیکھا ہوں کہ میری امت بادشاہ کے طرح تخت لگے ہوئے ہیں آرام سے براجمان ہیں فائٹنگ جاری ہے جیسے مطلب خوشکی پہ ہوتی ہوئے یعنی بہری بیڑے وغیرہ پہ انہوں نے کہا رسول اللہ پھر میری درخواست ہوئی ہے کہ میرے لئے دعا کیجئے کہ میں بھی اس میں شامل نہ ہوں آج کل کی خواتین لاتے تو دوسری ریکویسٹ کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو سب سے اول اس میں فوج میں ہیں تو ان کو بڑی تسلی ہوئی اب یہ جا کر کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ بات پھولی ہوئی جو بھی انشاءاللہ بات آئی امہ حرام بن تملحان گئی ہیں عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جب قبرس کی فتح ہوئی ہے تو گئی ہیں جہاد ہوا ہے جیت ہو گئی ہے اب اس کے بعد جب واپس آ رہے تھے گھوڑا بدک گیا گر گئے وہاں پہ شاد ہو گئی ایک خاتون کے بارے میں کم سے کم بیس پچیس سال بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ غزبے میں جائیں گے بحری جہاد میں ہوں گے بحری بیڑے میں ہوں گے نہیں ہوں گے سارے چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوگا کیا نہیں ہوگا آپ کئی پیشن کوئی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بول گئے ایک مرتبہ محمد صلی اللہ اپنے ایک بیوی کے گھر میں گئے وہاں سے نکل کے آئے تو بڑے بڑے صحابہ گرام بھی پیچھے لگ گئے سوچے کہ آپ کہاں مسجد نبی جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے کہ اتنے ہی میں جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا تو حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا لائیے میں اس کو ٹانک دیتا ہوں تو وہ ٹانک نہیں لگے جب تو یہ لوگ آگے بڑھ گئے تو پھر محمد صلی اللہ تعالیٰ عنہ خیال آیا کہ جو میرے لئے اصل کام کر رہا وہ تو پیچھے رہ گئے تو بولے رکو بھائے ان کو بھی آن رہن دیتے ہیں وہ جلدی سے اپنا ٹانک ہو کے آ جائیں گے تو اب ان کے لئے رکے ہوئے تھے کہ وہ فارغ ہو کے آ جائے تو پھر ہم لوگ آگے بڑھیں تو اب اس ٹائم کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں تو یوٹیلائز کرنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک پر ایڈکشن کر دی بولے کہ تم لوگ کو معلوم ہے کہ تم میں سے ایک خوش نصیب انسان ایسا ہے کہ جس طرح سے مجھے کافروں سے قرآن کی تنزیل کو منوانے کے لئے جنگ کرنی پڑی ہے اسی طرح سے تم میں سے خوش نصیب آدمی ایسا ہے جس کو قرآن کی تفسیر کے لئے جنگ کرنی پڑے گی مسلمانوں سے تو سارے لوگ خوش ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں ہوں گا میں ہوں گا اس میں ابو بکر بھی تھے عمر فاروق بھی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں گا وہ خوش نصیب کہا نہیں عمر فاروق بولے کہا یا رسول اللہ میں ہوں گا نہیں پھر کون ہوگا وہ لکی انسان وہ لگوشت جو جوتیاں گاٹتا صاحب ہی کہتے کہ میں دوڑے ان کو خوشکبری سنانے کے لئے لیکن جب ان کو سنائے تو وہ ایسا ریاکشن دیئے کہ گویا کہ پہلی اس ان کو معلوم ہے تو ان کا جوب اسائن تھا پہلی اس اب آپ سمجھ جائیے کہ ان کو دور میں اگر جنگ نہیں ہوتی تو پھر مشتشکین یہ حدیث لے کر کہ آپ کا حالت خراب کرنے یہ جو بولے تھے کہ ہمارا جو خوش نصیب ہے وہ ہے علی ہیں وہ جنگ کہاں کی ہے مسلمانوں سے اس لحظے بے شمار حدیثیں پیشن گوئیاں والی جو آپ اس میں پڑھیں گے آپ تو پھر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوں خود حد عثمان گری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے چپکے سے بلا کر بولے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عزت کی کمیس پہنائے گا لیکن بعد میں منافقین لوگ اس کو اتارنے کی کوش کریں گے تو اتارنا مت چاہے جو ہو جائے تب آپ دیکھ لیجئے کمیس سے مطلب کیا تھا اس لحاظ سے یہ آپ اس انگل سے اس کا مطالعہ کیجئے حدیث میں دیکھیں کہ پیشن گوئی ان تعلق سے جو ہے کیا کیا آئے ہیں تو دیکھیں انشاءاللہ آپ کا ایمان جنریٹ ہوگا quite impossible پیشن گوئیاں اور وہ پوری ہوتی نظر آئیں گے تو اس لحاظ سے جو ہے میں پچھلے ہفتے تو بہت ساری چیز لیا تھا لیکن اس میں جو ہے دو سکول آف تھارڈ جو ہے جو میں ایک بیان کیا کہ اصل میں جو ہے خلافت سے ملوکیت کے طرح جو ٹرننگ پوائنٹ بنا ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اجتحادی ڈیسیزن اجتحادی ڈیسیزن اس لحاظ سے کہ وہ حرام حلال کا مسئلہ نہیں تھا اصول حکمرانی کا مسئلہ تھا کہ آپ جس خاندان کے ہیں اس خاندان کو ہی اگر آپ حکمران بنائیں گے تو بقیہ لوگوں کے کنفیڈنس آپ لوس کر دیں ایسا نہیں تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا اپنے خاندان والوں سے محبت نہیں تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں تھی ان کو معلوم تھا کہ اگر امت کو یونائٹ کرنا ہے سارے خاندانوں کو لے کے چلنا ہے تو ہر ایک حصداری ڈالنی پڑے گا اور اگر جس کا سب سے بڑا حاکم ہے تو اس کے خاندان کو تو تھوڑا سبر ہی کرنا پڑے گا بقیہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے دینے پڑیں گے تب جا کر کہ ہر ایک کا کنفیڈنس رہے گا اور پھر وہ قبائلی سسٹم ٹوٹے گا اب امت جڑے اب اس میں انہوں نے تھوڑی سی پولیسی چنج کی ان کو لگا کے سلح رحمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا فرمایا ہے تو سلح رحمی ہونی چاہیے اور ایک اور پوائنٹ تھا کہ فتح مکہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ سلح رحمی کیے تھے خاص طور سے انہی کے خاندان والوں کو خوب خوب نوازے تھے ابو سفیان وغیرے کو نوازے تھے تو اس وقت بھی سوال اٹھ گئے تھے انسار کے طرف سے اس وقت بھی سوال اٹھے تھے جنگ ہونین کے بعد لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ایک تقریر میں پھر دیتے لیے تو بھائیس ہر آدمی تو وہ پرسنالٹی نہیں ہوگی نا کہ ایک تقریر میں جہاں موسم بدل دیں لہذا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نوازنہ جہاں لوگوں کو برداشت نہیں ہوا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نوازنہ کیسے برداشت ہویا وہ بھی جہاں کسی کو دس روپیہ بیس روپیہ سو روپیہ لاکھ روپیہ دے دیں ایک مرضہ دے دنا الگ چیز ہے ایک حکومت کے منصب پر بیٹھا دینا ایک الگ چیز ہے کیونکہ خلافت کا حکومت کا منصب سر جہاں حکمرانی کرنا نہیں تھا حکومت پر بیٹھ کر کے انسان اور مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کرنے کی ذمہ داری اسلامی وصول ان کے اندر اتارنا تھا اور یہ لوگ ایسے لوگ بیٹھ گئے تھے جو خود ابھی اسلام کی ضرورت تھی یہ تو فتح مکہ کے موقع پر جہاں لیٹسٹ میں ایمان ہی لائے تھے اب پوری زندگی تو ان کی دشمنی میں گزری تھی ابھی تو ان کو بہت سارے تاریخ میں تربیہ سے گزرنا تھا تب جا کر کہونا تھا اس لحاظ سے جو ان کی ایک بیسیزن ہے اب پھر ان کے جو گورنر وغیرہ تھے انہوں نے ان کا لاج نہیں رکھا اگراتا ہے کہ ہاں ہم نے بنا دیا اب تم جہاں لوگوں کے جو امید ہے اس کے بالکل خلاف جہاں ایک اچھا کر کے بتا دو جیسے ان لوگوں نے کیا ہے کہ دنیاوی جہاں فتوحات میں انہوں نے اپنا رول لپایا ہے لیکن اسلام کا مطلب سے فتح کرنا تو نہیں تھا نا اسلام کا مطلب تو اسلام کے حکمرانی قائم کرنا تھا اس میں بالکل فیل گئے ایک سرکول آف تھوٹ یہ ہے کہ حد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے جو نوجوان گورنر وغیرہ تھے انہوں نے جہاں صحیح سے اسلامی حکومت نہیں چلائے جس کے وجہ سے لوگوں کے شکایتیں بڑھتی گئی اور اس کا جب ازالہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ بیچ میں جہاں سیکریٹی بن گیا تھا مربان اور یہ جہاں لیٹر جہاں حد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچنے نہیں دیتا تھا جس کے وجہ سے صحیح سے مواقضہ نہیں ہو پاتا تھا یہ لوگ اصل کارن بنے جو ایک سان جہاں سب لوگ پروٹسٹ پر آتے ہیں پھر اس کے بعد جہاں کچھ میں ہوتے ہیں اہل جنو کے آثار اب کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں کچھ لوگ تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا ہے دوسرا اسکول آف تھوڑ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سباہی یہودی تھا اب وہ یمن سے آگر کے بورا جہاں گیم خراب گیا تو میں تو بچپن سے عبداللہ بن سباہی سمجھ رہا تھا اس پہ میرا لیکچر ایک بھی ریکارڈ ہے لیکن میں چونکہ حق کی تلاش میں رہتا ایک حدیث نے مجھے آگر کے جہاں کہا نہیں عبداللہ بن سباہی آخر میں اس کا جب کام ہے اتنا تو مانیں گے تو تو ہو سکتا ہے ٹرننگ پوائنٹ اگر اس کو بنائیں گے تو آپ کی ایمان کے جانے کا ایک فترہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حدیث ہی نہیں مانتے ہیں تو وہ ایک حدیث جہاں پھر دوبارہ پوری تحقیق کرنے پہ تو مجھے مجبور کر دی اب وہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری میں جی پیشن گوئی ہے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے جوانوں کے ہاتھوں اسپیسائز کر دی کہ کس کے ہاتھوں امت کے تباہی ہو تباہی ہونی ہے وہ تو بتا دیئے دنیا میں چپڑ جاؤ گا یہ بھی بتا دیئے اب یہ بھی بتا دیئے کہ کس کے ہاتھ ہو گئے تو کسی یہودی کا نام نہیں لیے کسی مجوسی کا نام نہیں لیے غلمت من قریش بولے کہ یہ قبیلہ ہے جو ہماری امت کو تباہ کرے گی تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے جائیں کچھ ہم لوگ کہانے بھر ہیں کچھ تو پھر یقینی بات ہے آپ کس کی بات مانیں گے تو بڑے بڑے علمائی کرام اگر جہاں الٹے لٹک جائیں کہانے کچھ بھی بتا دیں لیکن اگر صحیح حدیث سے بات ثابت ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہودی کے ہاتھوں نہیں قریش کے ہاتھوں ہمارے امت کی تباہ ہوگی تو ایک مومن کے لئے کیا شیوان ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں یا اپنے عالم کی بات مانیں تو یہ عالم لوگ تو اپنی آخرت خود برباد کر رہے ہیں تو کیا ہم لوگ برباد کر لیں ان کے چکر میں تو اس لحاظ سے جہاں ہاں یہ آپ ضرور تحقیق کر لیجئے کہ یہ حدیث مخاری میں ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو پھر بات ختم ہو گئی پھر آپ یہ سٹوری یہاں سے چلے گی کیونکہ آپ جان لیجئے اہلِ بیعت کے دشمن جہاں سر جہاں بنو میہی والے نہیں تھے جب بنو میہی نبی سال گزارنے کے بعد بنو عباس آئے تو وہ بھی ان کو ٹورچر کی دونوں کی یہ ہیں حکومت کے چکر میں مال کے چکر میں اس لحاظ سے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ حدیث تھی کہ میری امت کی تباہی قریش کے چھوکڑوں ہاتھ ہو گئی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ مولتا کہ میں دو طرح کی حدیث جمع کیا تھا دو مشکیزے میں ایک تو میں بیان کر رہا ہوں اگر سہرام کر رہا ہوں دوسرا مشکیزہ جیسے ابھی کھولوں گا بنا کہ تم لے میری گردن مار دو گئی تو وہ حدیث کس کے تعلق سے تھی وہ حکمران کے تعلق سے حکمران میں بیٹے ہوئے تھے لوگ تو خود ہی لوگ ایک ایک کر کے ظاہر ہوتا جا رہا تھا بولے کہ ہم کیوں نکالیں اس لئے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ساٹھ کے دہائی سے پہلے مجھے مان دے گا ساٹھ ہجری سے پہلے اور انسٹھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرنا یہ سارے چیزیں ہیں آپ پڑھئے تحقیق والی تو اس لحاظ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اب اس میں اصل میں کیا تھا کہ تیسی سال میں قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ کو رول مارڈل دینا تھا کہ اسلامی حکومت جب قائم ہو گئی تو کیسے ہو جیسے قائم ہو گئی ہے تب ایک حکمران طبقہ ہوگا ایک عوام کا طبقہ ہوگا عوام بالکل باغی ہو جائے مرتد ہو جائے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے تو یہ چیپٹر جہاں پورا ہوا کیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے کہ وہ بالکل جہاں زیرو ٹولرنس رکھ کر کے جہاں قتال کے لئے جہاں دوبارہ آ جانا ہے اور یا تو توبہ کر کے واپس آئے یا جان جائے دوسرا سیچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ اگر عوام الناس بالکل جہاں کوپریٹ کر رہی ہو حکمران اسلامی مشن کے ساتھ تو پھر حکمران کیسے ہونا چاہیے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہونا چاہیے تو حکمران بھی جہاں اچھے عوام بھی اچھے تیسرے نمبر پر ایک سیچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھی حکمران میں کوئی غلطی ہو جائے تو بھئی پروٹسٹ کے رائٹ ہے یا نہیں عوام کو تو ہے کہاں تک ہے تو آپ دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہاں تک ان کو پروٹسٹ کرنے کے جات دیا اگر وہ کوئی الزام لگائے تو ان کی گردن مار دی جائے یا پھر ان کے جہے الزام کا جواب دیا جائے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رول موڈل ہیں کہ عوام ناس کے پروٹسٹ کے حق کو پورا رائٹ دیئے یہاں تا اپنی جان دے دیئے لیکن ان کے جیس رائٹ کو غصب نہیں کری تو آج کے حکمران ہیں کیا ایسے کوئی ایسا ملک بتا دیجئے جہاں بجا ہے آپ پروٹسٹ کر سکیں اور آپ کی جان سلامت رہے مفتی آزم کے جان نہیں سلامت رہے گی امام کعبہ کے جان سلامت نہیں رہے کہ ایک لفت بول کے بتائیں کہ یہاں غلط ہو رہا وہاں صحیح ہو رہا اتنا بول دیں کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو پھر دیکھیں دوبارہ بولنے کا موقع ملتا ہوں آج چوتھا یہ سیچویشن ہو سکتا ہے کہ عوام ناس پروٹسٹ کی آڑ میں لیمٹ کروز کر جائیں اور مرتد بھی نہ ہو لیکن بغاوت با آمادہ ہو جائے ہتھیار اٹھا لیں بولے کہ میں مسلمان مرتد نہیں ہوا لے کہ ہتھیار اٹھا لیں تو پھر خلیفہ کو کیا کرنا چاہی تو پھر یہ کہ مرتد جو باغی ہے اس کے خلاف سب لوگوں کو مل کر کے اس کو بغاوت سے باد رکھنے کوشش ہونی چاہیے یہ چار سیچویشن اللہ تعالیٰ نے فلفار آجدین کے ذریعے سے لا دیئے تاکہ اب جو قیامت حکمرانی ہوگی انہی کے روشنی میں ہوگی تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسی سال میں یہ پورا گیم ہونا تھا تو اس لحاظ سے جل سے جل دیئے اب یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنے ہیں اس میں ایک میں اور کلیر کر دوں کہ یہ جو حضرت صفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ حدیث ہے کہ دو سال دس سال بارہ سال چھے سال تو تیس سال تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول دیتے ہیں اب ان کا اپنا اسیسمنٹ ہے کہ دیکھو دو سال ان کا دس سال ان کا بارہ سال ان کا چھے سال ان کا لیکن آپ جب پورا تحقیق سے بیٹھیں گے تو آپ کو جا ہے لگیا کہ مطلب بات سمجھ میں نہیں آرہے ہیں تو میں بتا دے رہا ہوں تھوڑا سا کلیر کر دے رہا ہوں کہ وہ جا ہے تیس سال کیسے پورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیلہ اول اول اگیارہ حجری کا انتقال کی ہیں یہ معلوم ہیں اور اسی رو جا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بن گئے تھے اور یہ اگیارہ سے جا ہے پھر تیرہ تک جہے رہے ہیں اور تیرہ میں یہ مہینہ کون تھا تھا ربیل جماعت العاخر تیرہ حجری میں یہ انتقال کیے ہیں پھر اس کے جا ہے وہ جانشی بنا دیئے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تو جماعت العاخر تیرہ حجری سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بنے ہیں اور ذلہجہ کے مہینے تک یہ تیس تک جہے رہے ہیں عمر فاروق اب پھر ذلہجہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بن گئے ہیں اور یہ پھر جہ ہے ذلہجہ اٹھارہ ذلہجہ کو ان کی شہادت ہوئی ہے پینتیس میں اب پھر رمضان میں جہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے چھالیس میں انتقال گئے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو دیکھ لیجئے کیسے گیارہ ربیل اول سے جماعت العاخر تیرہ تو دو سال ربیل اول سے ربیل اول گیارہ سے تیرہ دو سال اور ربیل اول سے ربیل ثانی جماعت العاخر تو دو سال تین ماہ دو سال تین ماہ ان کا جہ ہے جماعت العاخر سے ذلہجہ میں شہادت ہوئی تو تیرہ سے تیس دس سال بنتے ہیں اور پھر جماعت العاخر رجب شابان رمضان زیقات ذلہجہ پانچ مہین تو یہ دس سال پانچ مہ اور پھر یہ ذلہجہ میں جہا ہے ان کی شہادت ہوئی ہے ذلہجہ سے ذلہجہ پہتیس تیسی تو بالکل آسان ہے یعنی بارہ مہین بارہ سال عثمان غنی رضی اللہ اور پھر ذلہجہ کے بعد جہاں پہتیس سے چالیس تک جہا ہے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کتنا بنتا ہے پانچ سال بنتا ہے لیکن حضرت صفینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے چھ سال ہے کی نہیں اور اس میں بھی اگر اس کو اور بارک سے ڈیپ ڈیپ کریں گے تو چار سال نو ماہ بنتے ہیں ذلہجہ سے جہا ہے ذلہجہ کے بعد ختم ہو جاتا ہے تین چار ہی دن رہ گئے تھے یہ اٹھارہ کو ہوئے تھے تو بارہ دن اس میں رہ گئے تھے پھر دو نو سال شروع گیا تھا تو یہ سمجھے چار سال نو ماہ ہی رہتے ہیں تو اس وجہ سے جہا ہے لوگ اس کو پھر جوڑتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ جہا ہے ربیع الاول کے مہینہ اکتالیسی تو رمضان کے بعد جہا ہے یہ چھ مہینہ یہ رہے ہیں پھر صلح حسن جو ہوئی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو یہ یہاں تک خلافت چلی ہے اس کے بعد یہاں سے ملوکت کا آغاز ہوا ہے تو اب یہ تو ایسے ہی آپ کو سمجھ معا گیا گیارہ سے شروعہ اکتالیس میں ربیع اول سے شروعہ ربیع اول میں ختم ہوا تو ایک زیٹ جہاں تیس سال بنتے کی نہیں بنتے ہیں تو اب یہاں پر کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے حضرت صفینا رضی اللہ تعالیٰ نے جو بولے ہیں چھ سال وہ راؤنڈ فیگر کے حساب سے بولے ہیں کہ یہ دیکھو گیارہ سے تیرہ دو سال تیرہ سے تیس دس سال تیس سے پینتیس بارہ سال اب پینتیس سے پھر اکتالیس یا چالیس لیل تو راؤنڈ فیگر یعنی پانچ سال یا چھ سال اس وجہ سے یہ اس طرح یہ ہے تو اس لئے میں سوچا کہ تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوزن نہ ہو تو سولح حسن اصل ہے اور یہ بڑے بڑے محققین جو ہے اس بات کا آپ کلیر کرنے لگے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جو ہے خلافت کا آغاز ہوا ہے سولح حسن پہ جا کر کے ختم ہوا ہے اب پھر وہاں سے خلافت ملوکیت کے حوالے اور یہ بھی پیشنگوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے ایک مردہ کھلا رہے تھے حضرت نظی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے خوش تھے بولے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں سلح ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ قربانی دے گا یہ خلیفہ برہ کو گا یہ اپنی سیکریفائج دے گا امت کے وسیط اور مفات کے خاطر اس کے وجہ سے سلح ہوئے ہیں تب آپ سمجھئے کہ ایک تالیس میں جا کر کے اگر وہ بچپنی میں انتقال کر کے ہوتے تو پھر کیا ہوتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دالوں سے پیشنگوئی تھی امت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مردہ ہم لوگ ہجرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے حضرت حسین رضی اللہ کھل لہتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساروں خطار رو رہے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کو کس چیز نے رولا دیا یا رسول اللہ بولے ابھی ابھی ایک یونیک فرشتہ آیا ہے جو کبھی نہیں آیا تھا کہا کیا بول کے گیا وہ بول کے گیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے قدل کر دے گی یہ ہوا گے نہیں ہو فرات کے کنارے یہ اتنی بڑی بڑی پیشنگوئی جہاں پوری تو جو ہونا تھا وہ تو ہوا لیکن ان سب پیشنگوئیوں کا آپ پڑھیں گے تو آپ کے ایمان میں تازگیہ آگئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بات پوری ہوتی چلی گئی اور یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے آخری ریکویسٹ یہی کر گئے جب حجت الویدہ ہوا ہے تو وہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلٹی میٹم دینا شروع کر دیئے تھے کہ دیکھو جس کو جو پوچھنا پوچھ لو اب زیادہ موقع نہیں ہے اب جہاں جانے کا ٹیم آ سکتا ہے تو جس میں لوگوں کو پوچھنا تھا بہت سارے لوگ وہیں پہ سمجھ گئے پھر جہاں جان اصر اللہ جب نازل ہوئے تو اور لوگوں بھی کیلئر ہو گیا کیا معاملہ یہ کہ چل چلاؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر جہاں حج کے بعد سب لوگ اپنے اپنے جگہ پہ چلے گئے تو پھر راستے میں جہاں یہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو بیچ میں جہاں ایک گاؤں ہے اس کا نام تھا خم نام تھا تو وہاں پہ کہے کہ پھر اسٹیج لگا یعنی اونٹ وغیرہ کا پالان وہاں پہ لگائے گیا اب مدینہ کے لوگ خاص طور سے تھے آشام کے لوگ وہاں پہ اسی راستے سے جا رہے تھے بولے کہ تم لوگ رکو یہ خطبہ دی خطبہ جہاں بہت زاروں قطار رکر کے دیئے کہ بولے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بندہ ہوں مجھے بھی بلاوہ آئے گا تو میں لبیہ کہوں گا اس کے بعد میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ایک اللہ کی کتاب اس میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے اگر جو اس کو پکڑے رہے گا وہ کبھی گمرانے ہوگا جو اس کو چھوڑ دے گا گمرائی سے بچ نہیں پائے گا اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب بار بار ریپیٹ کرتے رہے کہ ان کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا اب پھر دوسری چیز بولے کہ میرے اہلِ بیت کی محبت ازکرکم اللہ فی اہلِ بیتی ازکرکم اللہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم لوگ یہ ہے میرے اہلِ بیت کے بارے میں تھوڑا دینا میرے اہلِ بیت کے لحاظ رہنا میرے اہلِ بیت کے لحاظ رہنا امت نے دونوں چیز کے لحاظ رہنا دونوں چیز کے لحاظ رہنا پورے خاندانی کا صفائے اتنا بڑا جور پھر کہتے ہیں کہ اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تو یہ آپ سمجھ جائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار سے بولے تھے کہ میری جبکہ کتاب لایا ہوں میں تم کو بیار ہوں مددگار چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں اس کو پکڑے رہنا اب میرے اہلِ بیت کے ساتھ تھوڑا سا جائے حسنِ سلوک کا معاملہ کرنا حسنِ سلوک کا معاملہ کیا ہوا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ حضر حسن علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا حضر حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ظاہر دے کر کے ستم کر دیا گیا حسین رضی اللہ تعالیٰ پورے خاندان سمیتی جہاں شہید کر دیا گیا اس لحاظ سے جہاں یہ یہاں پر کیا ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے ہیں تو یہ تین چار جہاں بہت اہم ہم مراکز تھے ایک مصر جو فستاد شہر تھا یہ سینٹر تھا فوج کے لحاظ سے ایک شام جو تھا فوج کے لحاظ سے اور ایک کوفہ بسرہ یہ فوجی لحاظ سے بہت ہی ایک کوفہ بسرہ سے پورا ایران جہاں وہ ڈیل ہوتا تھا شام سے یہ پورا یہ آرمینیا وغیرے یہ پورا ڈیل ہوتا تھا مصر اس سے ہے پورا ادھر کا افریقہ ہوتا تھا مکہ مدینہ میں یہ پورا یہ ایریا تھا تو اس میں ہوا کیا کہ شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے سے چار سال سے موجود تھے لیکن شام کے ایک خالے دمشق میں تھے ان کو پورے شام کا گورنر بنا دیا گیا عثمان کا نہیں رضی اللہ تعالیٰ پورے دور میں بارہ سال تک یہ رہے مزودی سے قدم جمع لیے پھر مصر فتح ہوا تو مصر میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو معذول کر کے عبداللہ بن سعاد بن سرہ رضی اللہ تعالیٰ بن عقبہ کو بنا دیا گیا جو ان کے ماں شریک بھائی تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کی والدہ کا نام گروہ تھا تو جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے افوان کا تو پھر ان کی والدہ نے جہا عقبہ بن ابھی محیس سے شادی کی تو انہی سے وہ لڑکا پیدا ہوا و حلید آئیے کوفہ کا گھنگا اب بسرہ میں ان کا ایک معمو ذات بھائی تھا عبداللہ بن عامد تو اس نے یہ کیا تو یہ جہاں یہ جو بڑے بڑے مراقش تھے سب پر جہاں وہ سمجھے ایک ہی خاندان پر آج مانگا اب پھر مسئلہ کیا ہوا کہ مدینہ میں آگر کے مروان آگر کے جہاں وہ تائف سے جلا وطنی کاٹ رہا تھا ان کو پلا لیا اپنی بچی سے نکاح بھی کر دیئے اور پھر وہ سیکریٹی ہو گیا اور وہ جو انگوٹھی گم ہو گئی تھی انگوٹھی بنوائے گی دوبارہ اب یہ اپنی کسی بھی حال سے آئین کے جہاں ایج بھی بہت زیادہ ہو گئے تھی ستر سال کے عمر میں جہاں یہ خلیفہ بنے تھے اور پھر جہاں پانچھے سال تو ٹھیک ٹھیک چلا اس کے بعد یہ تو عمر کبھی متقادہ تھا لہذا وہ خطو کی دابت میں جہاں مہار کا کام انگوٹھی کر دی تھے وہ کسی طرح حاصل کر لیا تھا لہذا گورنروں سے خطو کی دابت خود ہی کر لیتا تھا ان کو پتا بھی لگنے نہیں جس کے وجہ سے یہ پورا معاملہ یہ ہوا اور یہ جو ہے مصر میں جہاں عبداللہ بن سعید بن سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جہاں ترابلس فتح ہوا یہ سب تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی میں ہو گیا تھا ترابلس جہاں یہ ان کے دور میں ہوا ہے اور پھر ادھر جہاں قبرس جہاں یہ ان کے دور میں امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا بنانے کی اجاد مانگی حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مانگ رہے تھے کہ سمندری جنگ کی اجاد دیجئے لیکن وہ دے نہیں رہے تھے بولیتے ہیں یہ بہت خوفناک جنگ ہے تو میں اپنے مجاہدین کو رکس میں نہیں ڈالنا چاہتا لیکن جب حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تو انہوں نے اجاد مانگی انہوں نے جاد دے دیئے انہوں نے بھی ایک شرط رکھا ہے جو جانا چاہے جائے جو نہ چاہنا چاہے نہ جائے زبردستی مت کیجئے گا تو انہوں نے قبرس کو فتح کیا قبرس فتح نہیں ہوتا تو یہ رومیوں کا بلکل سٹرونگ پوائنٹ تھا تو پھر شام بھی محفوظ نہیں رہتا مصر بھی محفوظ نہیں رہتا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے اور اسی میں جہاں وہ امہ حرام منت ملحان شہید ہوئی جو پیشن گوئی تھی وہ پوری ہوئی تو ان کے دور میں جو اسلامی حکومت میں اضافہ ہوا ہے وہ ترابلس کا ہوا ہے مراکو تک پہنچ گیا تھا پورا معاملہ اور ادھر جہاں بحری جنگ اب شروع ہوگئے قبرس وغیرہ بھی فتح ہوگئے اور ادھر جہاں وہ تبرستان جہاں فتح ہوگئے اب اکیہ جہاں اس سمیہ جہاں بغاوتہ ہوتی رہتی تھی تو اس کو کچھلا جاتا تھا اب جاندہ دو سوپر پاور کے کمر توڑی دیئے تھے تو آپ کوئی بچا نہیں تھا بس یہ کہ کہیں پہ ادھر گلتی ہوتی تھی تو ادھر بغاوت ہو جاتی تھی کسی کو بھیج دیا جاتا تھا وہ بغاوت رفع کرتے تھے تو اس لحاظ سے جہاں اور یہ سب جنگوں میں یہ سب لوگ رہتے تھے یہ حسن حر رضی اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ سب ایسا نہیں تھے کہ وہ خانقام میں بیٹھے رہتے تھے یہ ولید کسی یہ کوفہ کے گورنر کے ساتھ یہ ادھر جنگ کرتے رہے تھے یہاں پہ جنگ جیتی نہیں ہو رہی تھی یہ لوگ آئے تھے پھر عبداللہ بن عمر آئے تھے عبدالرحمان بن ابی بکر آئے تھے حضر حسن رضی اللہ تعالیٰ نہ تھے عبداللہ بن جعفر آئے تھے حضر حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ آئے تھے اب پھر جا کر یہ فتح ہوا بس اس کا ایک میں حال بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر کیا ہوا کہ مصر میں عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو معذول کر دیا گیا عبداللہ بن سعید بن سرابہ نے لوگوں کو پسند نہیں آیا یہ ڈیسیزن لوگ ہافٹڈ ہو گئے اب یہاں پر اس نے عبداللہ بن سعید نے سوچا کہ میں دل جیتنے کے لئے ادھر پورا فتح کر دیتا ہوں تو میں ہیرو بن جاؤں گا لیکن یہاں گئے تو معاملہ فس گیا جیت ہار ہوئی نہیں رہی تھی کئی دنوں تک جب جیت ہار نہیں ہوئی عثمان گانی رضی اللہ تعالیٰ نہ کوئی ریپورٹنگ بھی نہیں مل پا رہی تھی کہ کیا ہوا وہاں کا تو انہوں نے احتیاطی طور پر خود سے ایک فوج روانہ کر دیئے عبدالرحمان بن عبی بکر کے سرگر دیں تو جب بیچ میدان میں جا کر کے ایک فوج آئی ہے اور مسلمانوں نے نعر تقبیر مارا ہے تب جو مخالف سندھ کا جو جرجر جو سپہ سالار تھا اس کے حواس باختہ ہو گئے اس نے کہا یہ نعر تقبیر مسلمان کی مار رہے ہیں انہوں نے کہا نئی فوج آ گئی ہے کہا ارے یہ مسئلہ آ گیا تب بھی جا کر کفتہ نے ہو رہا تو ادھر سے جہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے جعباز جان پر کھیل کر کے آگے پڑ گئے اور اس میں ہوا کیا کہ جرجر سے جب مقابلہ ہوا ہے تب پہلے دن مقابلہ ہوا ہے ون ٹو ان وہ خوب لڑائے ہوئی دونوں طرح زخون ہے دوسرے دن جب پھر میدان سجا ہے پتہ چلا کہ عبداللہ بن سعید بن سراغ آئے میدان میں ہیں انہیں انہوں نے کہا ان سے پتہ گئے کہ آپ میدان میں کیوں نہیں ہے سب لوگ لڑائیں تو پتہ چلا کہ جرجر جانے وہ ایک اعلان کرا دیا ہے کیا اعلان کرا دیا ہے کہ جو عبداللہ بن سعید بن سراغ سر کاٹ کر کے لائے گا تو اس کو میں اتنا ہز لاکھ روپیہ انام دوں گا اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا سب لے جاؤ تو ان کے ڈر سے یہ کہا ہے کہ بھائی ہم جائیں گے آیا تو سب میرے پیچھے پڑا رہے گا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نے ان کو کہا کہ آپ کیوں ڈرتے ہیں وہی پیتر آپ پھیک دیجئے آپ کہے کہ جرجیر کا جو سر کاٹ کے لائے گا میں ایک لاکھ روپیہ انام دوں گا اور جرجیر کے بیٹی سے اس کی شادی کر دوں گا آج جرجیر کے حکومت بھی اس کو دے دوں گا اور بیچاری جرجیر کے بیٹھی دونوں طرح سے پیسی جا رہے گا تو ان کو بات سمجھ میں آئی تو اعلان کر دیئے اعلان کر دیئے اعلان کرنا تھا کہ پھر جہاں لڑا ہوئی لیکن جرجیر بھی جہاں سیف زون میں تھا یہ بھی سیف زون میں تھے تو یہ دونوں بچ گئے تو پھر معاملہ ڈرو رہا دیسرے دن بولے کہ بھائی اس طرح جانے کب تک جائیں گے تو بولے رات میں پھر وار کونسل ہوئی کہ کل کیسے جلسی جلد جگہ ختم کرنے بہت دن ہو گیا تو پھر عبداللہ بن زبین نے پھر مشورہ دیا کہ دیکھیں کل کسی بھی حال میں ہم لوگوں کو فیصلہ کر دینا ہے کہ کیسے کریں گے ادھر سے بھی ایک لاکھ بیس ہزار فوج تھی آئی در سے بہت کم فوج تھی انہوں نے کہا ایسا کیجئے کہ صبح سے ہم لوگ جنگ شروع کرتے ہیں زہر کے بعد جہاں تین بجے تک جہاں سب لوگ تھک کر کے اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں پھر رات بر آرام کر کے پھر راتیں لڑنے کے لئے ایسا کیجئے کہ ہم لوگ کے پاس گھرچے فوج کم ہے لیکن اس کو بھی دو ٹکڑا کر دی شفٹی وٹی کر دی کل صبح جہنس آدھی فوج جہاں میدان میں جائے اور آپ جہاں آدھی فوج میرے حوالے کر دیجئے خیمہ میں رہنے کے لئے اب کسی طرح سے آپ لو جہاں زہر تک جنگ کو خالی روک کر دیجئے ہاریے مد ڈرو رکھیں اس کے بعد کیا ہوگا جیسے ہی لوگ تھک کر کے اپنے اپنے گھر جانے لگیں گے خیمہ میں کہ ہمارے پاس ایک اسٹینڈنگ آرمی رہ گی فیفٹی پرسنٹ کے میں اس کا اٹیک کر دوں گا یہ بہتر بھی ہے جکس تھا لیکن ادھر مر جاتی تو آدھی ادھر کہا کہ جو ہوگا دیکھا جائے تو ویسے ہی کیا صبح میں جاں آدھی فوج لے کے گئے زہر تک کسی طرح کنفرنٹ کرتے کرتے جہاں ان کو ٹائم پاس کیے اور اس کے بعد جیسے دونوں فوجیں اپنے اپنے خیمہ میں جانے لگی تو ان کو لگا کہ جیسے دو روز سے ہو رہا تھا ویسے تیسرے روز بھی ہوگا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرش فوج لے کر جو تازہ دمتی ہو لے گئے میدان میں آگئے دوڑا دیئے وہ لوگ خیمہ میں گئے خیمہ میں بھی دوڑا دیئے اور جرجیر پر ان کے نشانہ بنا ہوئے تھے پورے جہاں وہ سمجھے کہ حفاظتی بار میں تھا لیکن جان بکھے لے کر اس پر اٹیک کرے یہ بہت جانباز تھے ان کے والد بھی بڑے جانباز تھے تو جہاں اس طرح جہاں پورا جہاں ترابلس فتح ہوا ٹیپولی وغیرے پورا مراکو تل تو اس طرح سے جہاں یہ معاملہ ہوئے قبرس پہ جہاں وہ سہرہ جاتا ہے امیر محویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جہاں قبرس کو جیتے ترابلس میں جہاں سعید بن عامر اور عبداللہ بن عامر یہ دونوں مل کر کے پورا تبرستان وغیرے جیتے تو اس طرح سے جہاں ان کے دور میں بھی فتوحات ہوئے ہیں دشمن پہ دھاک بیٹھے رہا لیکن یہ اسلام مغلوب کیسے ہو گیا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چران تو وہ جہاں میں آپ کے سامنے رکھا کہ اصل میں ان کے گورنروں کی جو گلتی تھی جس کے وجہ سے یہ تھا اور یہ حد عثمان کا نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو نائلہ تھی وہ بار بار کہتی تھی تھوڑا سا آپ جو ہارڈ بنیے بہت سوفٹ ہارڈ بنیے اور یہ مروان آپ کو مروا دے گا میں ایسی سناوں گا کہ آپ کو بلی بھی نہیں ہو لیکن یہ ابو دعوت یا ترمیزی کے سیدی آج ہی میں چیک کیا اسلام تھیلی سیسٹر جب شکایتیں آئی پورے کہ ہر طرف سے تو سب لوگا جانتے تھے کہ سیکنڈ نمبر پہ کون ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیعت میں سے بہینی کے پاس آگے شکایت کرتے تھے کہ یہ تکین کے گورنر ایسے کرتے ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو بولے کہ ادھر آ اور وہ اپنے زرہ میں ایک محمد صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیٹر لکھے ہوئے تھے جو اصول حکمرانی کے بارے میں کچھ محمد صلی اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم دیئے تھے بولے کہ یہ اس میں سے نکالو اور یہ کاغذ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا آجا کے بولو کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ عنہ ورنہ یہ گورنر لوگ آپ کو مروا دیں گے پروٹیسٹ زیادہ ہوتا جا رہا تو جب محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے والد کو اگر کبھی جو غصہ ہونا ہوتا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تو اس روز غصہ ہوتے ہیں لیکن اس روز بھی انہوں نے برداشت کی جب ان کے پاس گیا ہیں لے جا کر کے کہ یہ اببو نے بھیجا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خواہیوی تحریر ہے اس کے مطابق اپنے گورنر کو ہدایت دیجئے کہ حکم میں سے کرے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیئے کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں رکھ دے سکتے تو وہ لے کر کے آگئے بولے کیا بولے بولے کہ نہیں اس کی مجھے ضرورت نہیں تو بولے رکھ دے اس کو جہاں سے اٹھائے یہ معاملہ جہاں اتنا چلا گیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بار بار وار کرنے تھے اتنا معاملہ ورس کر دیا گیا تھا کہ آپ سمجھئے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان کو رہنا ہی مشکل ہو گیا نہ شام میں رہ پا رہے تھے نہ مدینہ میں رہ پا رہے کہیں رہنے مزاق کا ٹوبک منا دیئے تھے ان کے یہ اخلاص کو جبکہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکب دیئے تھے مسیح الاسلام زہد میں جیسے انبیاء کرام میں مشہور ہیں عیسی علیہ السلام ویسے یہ مشہور تھے لیکن پتا چلا کہ یہ جب یہ عیش ہر جگہ دیکھتے تھے آئیے لِللہ فِللہ والے آدمی توکتے تھے کہ تم لوگ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو تم لوگ تو دنیا کے حقیقت جانتے ہو چند روز کی زندگی ہے تم لوگ رول موڈل ہو تم لوگ اگر یہ اس طرح عیش کرو گے تو پھر بکیا کا کیا حال ہوگا تم لوگ تو تھوڑا سادگی اپنا تم لوگ تو آخرت کے طرح جھکا رکھو آپ کو اندازہ لگانے کے لئے میں بتا رہا ہوں کہ ان کے محلات کیسے رہے ہوں گے کہ حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل جو تھے اس میں میں بتایا کہ جس تو شہادت ہوئی ہے جس محل میں اس محل میں ساتھ سے ان کی فوجہ تھی تب کتنا بڑا محل نہ ہو تو آپ سمجھ جائے کہ شام میں کیسا محل ہوگا مصر میں کیسا ہوگا کوفہ میں کیسا ہوگا بسرہ میں کیسا ہوگا ابھی تو مروان کے بارے میں بہت کچھ باتیں آئیں گے اس لحاظ سے میں سمجھا کے ابھی آپ کا ذہن بنا دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایک حدیث ہے جو گرہ کر سلنا دے کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند چھوکڑوں کے ہاتھوں ہوں گی تو اگر یہ جو ہے اگر آپ حدیث کو پکڑیں گے اس کے حساب سے پھر حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پوری بات جو سمجھ میں چلیا دے کلکلوزن کیا ہے کہ دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نبی نہیں تھے ان سے لغزشہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے شہادت کے بدلے میں ان کا خطا معاف کر دیا اور انشاءاللہ وہ جنت میں ہوں گے جیسے ابوبکر ہوں گے عثمان علی عمر فاروق ہوں گے ویسے انشاءاللہ وہ بھی ہوں گے کسی کے ایک دو گلتی سے ان کی پوری زندگی قربانی زیرو سے زیرو نے کھائی لیکن ان کے آڑ میں ان کے گورنر جہاں گل کھلائے ہیں ان کو بھی آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے گروضبہ دیں گے تو وہ نہیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں جہاں بھی کہا گیا ہے وہ صحابقون الاولون کو کہا گیا ہے دو جگہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے لئے کہا گیا ہے ایک سلحہ حدیبیہ کے چپٹر جو آیا سورہ فتح اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ بیعت کیے تھے وہ لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ایک سورہ توبہ میں صحابقون الاولون من المہاجرین والانسار رضی اللہ تعالیٰ تو صحابقون الاولون کو کہا گیا بعد میں آنے والے ٹیسٹ کے دور سے گزریں گے ٹیسٹ میں کامیاب ہوں گے تو وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیہ اگر نہیں گزرے ہیں تو ہم لوگ دعا کے طور پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو جائے جیسے صحابقون الاولون سے ہو گیا سارٹیفیکٹ جیسے صحابقون الاولون کے لئے سارٹیفیکٹ بعد والوں کے لئے نہیں ہے کہ جو وہ اہلِ بیعت کو زبعہ بھی کر رہے ہیں صحابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائے تو ایسا نہیں ہو تو اس لحاظ سے آپ جہے کلکلوزن میرا یہ سمجھ لیجئے کہ میں کس مقام پر پہنچا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جن لوگوں نے حد سے گزر کر کے ان کو شہید تک کر جانا تو اس کو بھی ہم باغی سمجھتے ہیں اس کو بھی ہم غلط سمجھتے ہیں پروٹسٹ کرنا ان کا حق تھا لیکن لیمٹ گروس کر دیئے تو یہ بھی باغی ہوئے لیکن انہی کے ساتھ ساتھ جو لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے ہوئے تو وہ بھی باغی ہوئے کیونکہ جس طرح سے جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق ہیں اور اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا جہاں مغاوت ہے تو اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ برحق تھے اور ان کے خلاف ہتھیار اٹھانا مغاوت ہے تو ایک پولیسی ہو گیا ایسا نہیں ہوگا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو احتجاج کرے پروٹسٹ کرے ہتھیار اٹھا ہے وہ باغی کہلائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی کہنا ہے نہیں پتانے کیا ہوا وہ بھی باغی کیونکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا کیونکہ اس سے پہلے حدیث کیا ہے یہ آخری ٹکڑا ہے اصل ٹکڑا کیا تھا کہ تم میرے بعد بہت سارے اختلافات دیکھو گے تو یہ اختلافات میں کرنا کیا ہے تم خلافہ راجدین کو پکڑ کے رہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جو لوگ ان کو پکڑ کے رہے وہ لوگ کامیاب ہوئے اور جو لوگ ان کو پکڑ کے رہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے رہے وہ بھی کامیاب ہوئے تو یہ اصل میں میرا کہنے کا مطلب ہے بقیہ اب یہ اور یہ لیکچر ہوں گے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور بھی ڈسکسن ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خلافت راجدہ کے جہے سٹڈی کرنے کی توفیق عطا فرمائے خلافت راجدہ کا مطالعہ سے خلافت راجدہ کو قائم کرنے کا جذبہ ہمارے دن میں پیدا کرے تاکہ جو پھر پانچمہ دور آنے والا عالمی خلافت اس کے لئے ہم لوگوں کو کوش کرنی چاہیے اور وہ خلافت جو ہونی چاہیے وہ ابو بکر بغدادی والی نہیں ابو بکر صدیق والی عمر فاروق والی عثمان غنی والی علی مرتضہ والی کہ کچھ بھی ہو جائے اگر کبھی کافر کی جان لینے پڑ جائے اسلام کے لئے تو اس کے لئے بھی تیار ہیں اور کبھی مسلمان کی جان لینے پڑ جائے تو اس کے لئے بھی تیار ہیں اور کبھی سر جھکانا پڑ جائے معافی مانگ جانا پڑ جائے گریب آدمی کے سامنے تو اس کے لئے بھی تیار ہیں اسلام نامی ہے خدا رسول کے حکمرانی کے جب جس چیز کا مطالبہ آ جائے وہ آپ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں تو وہی اصل چیز ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر دور سے امتحان دے کر گزار دیئے کہ کبھی ان کو سبر بھی کرنا پڑا کبھی کافر سے جنگ بھی کرنا پڑا کبھی اچھے دن بھی آیا کبھی مسلمانوں سے بھی لڑنا پڑا خوارش سے بھی لڑنا پڑا امہات المومین سے لڑنا پڑا لیکن حق کا دامن نہیں چھوڑے جس کے وجہ سے ان کی عظمت ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام جو جنت میں ہیں ان کا پڑوس نصیب عطا فرمائے اور ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدہی سبحانک اللہ ہم ونشد اللہ الہ الا انتا ونستغفر ونستغفرک ونستغفر